ملو فرینڈز ویلکم ہے لیٹریچر کلاسز میں ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹوڈیسکس ایج آف پوپ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایٹین سینچوری ان انگلیس لیٹریچر آج کی کلاس کافی انٹرسٹنگ ہونے والی گائی جس میں ہم جو ایٹین سینچوری ہے اس سے ریلیٹیڈی جتنے بھی ہمارے موسٹ امپورٹنٹ کسنس بنتے ہیں ان کو ہم ون وائی ون ڈسکس کریں گے فرسٹ پارٹ رہتا ہے ہماری ایٹین سینچوری کی اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے ہمارے کسی بھی اگزام کے لیے سکریننگ اگزام کے لیے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایس چیٹ کا اگزام ہے یا پھر ہم کہیں جہاں کہیں ہمارا انگلیس لیٹریچر رہتا ہے تو میرے شاہد بنی رہیے فرسٹ کیوشن ایج پوپ ایج نون ایج تو اس میں جو فرسٹ ہی ہمارا اپسن ہے وہ بالکل کریکٹ ہے جو ایج آف پوپ ہے وہ جانی جاتی ہے ایج آف ٹولرینس موڈریشن اینڈ کومن سینس کیونکہ اس ٹائم پہ جو ورک ہوئے تھے وہ کومن سینس سے جو مینر تھے لوگوں کے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے لکھے گئے ساتھ ہی ساتھ موڈرن تھے موڈرن نیجم کے بارے میں باتیں کی گئی اور جو ایج آف ٹولرینس اس میں یہ بھی بات دکھائی گئی ہے تو کافی امپورٹنٹ ہے جو پوپ ہیں ہمارے لیکس جنڈر پوپ ان کا اگر ہم برث کی بات کرتے ہیں تو ان کا برث ہوا تھا سکسٹین ایٹی ایٹ میں ان کا برث ہوا تھا اور ڈیتھ ہوئی تھی سیونٹین فورٹی فور میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ ان کے لائف کا ٹائم پیریڈ رہتا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ کیوشن کے اوپر ہو روٹ دی پویم دی کمپین سیونٹین جیرو فائف ان ہیروک کوپلیٹ سیلیبریٹنگ مال برو وکٹری ایٹ تھو بیٹل اوف بلینہم کرتا ہے کہ جو ورک لکھا گیا دی کمپین یہ کون لکھتا ہے جس میں جو جو وکٹری اوف بیٹل اوف بلینہم کی دکھائی گئی ہے تو گائز اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے لکھے ہیں اس میں دو اپسن اور رہتے ہیں دیکھو آگے چلتے ہیں تو جو اس کانسور ہے وہ جو سیف ایڈیسن جو سیف ایڈیسن ہے کافی امپورٹنٹ ہمارے رائٹر مانے جاتے ہیں انہوں نے جورنیلز نکالے ہیں اور ان کے جو جورنیلز ہیں ریچڈ سٹیلے کے ساتھ تو کافی سارے انہوں نے نیوز پیپر میں ٹھیک ہے پرینٹ کروائے ہیں ناو نیکسٹ کیو سنگیز which of the following writers کلب was organized by جوناتھن سویفٹ in 1714 for the purpose of satirizing literary in complaint tense ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے کہ جوناتھن سویفٹ نے ایک کلب بنایا تھا organize کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ کس کون سا کلب تھا اس کا نیم پوچھا اس نے تو کہیز یہ کلب ان کا جو کلب رہتا ہے وہ رہتا ہے this scriber's club جو option number one ہے وہ correct answer آگے ہم بات کر لیتے ہیں kit kat kit kat club ہے وہ کس نے بنایا ہے تو وہ heritage distiller edition اور congreve نے بنایا ہے ٹھیک 18th century میں kit kat کیونکہ question کا option یہ ہی ہو سکتے ہیں لیکن question statement ہے ساید وہ change ہو سکتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کوفی ہاؤس ہے اس کو ڈرائیڈن نے coin کیا ہے now next is who is best known as the founder of the tatler and spectator اب کہتا ہے کہ جو tatler and spectator newspaper یا journal ہیں وہ کس نے لکھے ہیں تو guys اس کا جو answer ہوگا وہ is still in n n n n organized کیا ہے joseph edison کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان کا نام آتا ہے اکیلا پوچھا جاتا ہے تو option number b کے اوپر جائیں sir is still a now next which of the following sir is still later acquaintance in journalism is correct in chronological sequence اب کہتا کہ جنرل انہوں نے لکھے ہیں ان کا sequence بتائیے تو ان کے جنرل کا sequence ہوگا option number d ہوگا guys سب سے پہلے انہوں نے the english man ٹھیک ہے 17 12 میں لکھا پبلش کروایا پھر اس کے بعد پلیبین دی ریڈر اور گارجین یہ انہوں نے چار کیا لکھے ہیں جورنل لکھے ہیں first ان کا رہتا ہے the english man now next is choose the correct group of member of these scribblers club from the following اب کہتا ہے دیکھو guys اس میں کہتا ہے کہ جو scribblers جو club تھا اس کے founder یا اس کے member کون کون ہے تو اس میں جو ہمارا option number a رہتا ہے وہ ہی بلکل correct ہے elexander pope jona jone arbut note jone gay francis utter beauty so ہم بات کر لیتے ہیں arbut note تو arbut note ہے وہ ہمارے writer رہے ہیں elexander pope ان کے friend رہے ہیں ساتھی ساتھ writer بھی رہے ہیں اور member of scribblers club کے بھی رہی ہیں now next is rich still announces that in his this titler the poetry would be published under that of اب کہتا ہے لیکن جو titler جو ان کے letters تھے جو nulls تھے newspaper میں published کروائے جاتے تھے تو وہ کس کے انڈر published ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا جو انسور ہوگا گا اس 7th question کا وہ ہوگا wales coffee house اس کے انڈر میں یہ published ہوئے ہے now next is take care that the bad point do not out we knew this is jonathan swift warning to alexander pope on his writing oh اب کہتا ہے کہ یہ statement negative statement ہے جو nathan swift nے alexander pope کو تو انہوں نے اپنے کس ورک میں اس قوٹیشن کو دیا ہے تو جس کا جو انسور ہوگا وہ ہوگا دیل don said ٹھیک ہے جو option number b ہے اس میں انہوں نے statement دی ہے جو ہماری jonathan swift ہیں انہوں نے کیسے بھی کر کے question کو examiner ہے وہ پوچھ سکتا آپ سے which was the first daily newspaper came into being in 1702 اب کہتا ہے کہ daily newspaper آیا تھا 1702 میں تو اس کا نام کیا تھا تو اس کا نام تھا guys وہ تھا دی لی کو رینٹ اپس نمبر دی is our correct آنسور now next is a little learning is a dangerous thing ٹھیک ای کیوٹیشن ہے کافی فیموس drink deep or taste note the pyrane spring their shallow drought intoxicate the brain and drinking largely sobbers as again this oft quoted passage is extracted from اب کہتا کہ یہ line کس سے لے گئی ہیں جو ہمارے d b exam ہے اس میں بھی اور شاہد ہی ساتھ ہمارا screening exam ہے اس میں بھی پوچھ جا سکتے ہیں تو اس کا answer ہو گا guys وہ ہو گا ہمارا option number b Alexander pops essay on criticism کافی important ہے ہمارے Alexander کی criticism now next is which of the following arrangement of the Alexander pops poems chronologically cracked in sequence پوچھا پوچھا Alexander pop کے work تو guys اس کا answer ہوگا اس کے اگر ہم بات کریں تو بلکل شہی ہمارا option number one the rape of log ان کا best and first ان کا work رہتا ہے poetry work جو published ہوا ہے 1714 میں ٹھیک ہے 1714 میں ان کا work published ہوا ہے the rape of log کافی important ہے اور اس کے بعد ان کا work published ہوا ہے win shore forest six pier restored epistle to dr. r boot note ان کے friend ہے کہ dr. r boot note کے بارے میں تو یہ اس کا correct answer رہتا ہے now next is the big spotted the ono variant succession wears the tori spotted the اب کہتا کی جو انگلینڈ کی جو سنسد تھی یا ہم کہیں انگلینڈ کے جو history تھی اس میں دو parts میں divide تھی ٹھیک ہے تو اس کا ایک تو big party تھی اور دوسری tori party تھی تو big party ہے وہ to ono variant کو sport کرتی ہے تو کہتا ہے کہ tori kis sport کرتی ہے tori ہے وہ jacobites کو کیا کرتی ہے sport کرتی ہے option number she jacobites کو sport کرتی ہے now next is in the matter of religion اب کہتا ہے ki tori اور big کون کون سے matter of religion سے belong کتی option number she ہے the big were low church man جو big they low church man and tori high church man man جو low church man اور high church man سے ہمارا lower part اور upper part سے ہی رکھیں گے تو اس کا answer ہوگا option number she ہی رہی گا now next question ہمارا 14 number question ہے the act of the settlement was passed in 1701 during the reign of اب کہتا ہے جو settlement act in land میں publish ہوا کس کے reign میں publish ہوا ہے تو guys ہمیں پتا ہے 1701 میں جو age of کس کا بولا جاتا تھا جیسے ہم elizabethan age بولتے ہیں یا victorian age بولتے ہیں تو یہ age کون رین میں میں act ہے وہ settlement جو act of settlement was published یا ہم کہ یہ pass کیا گیا تھا تو queen annie تھی queen annie کے reign میں یہ act پاس کیا گیا تھا now next is dougald stewart complimented alexander pope which of the following poem as the noblest specimen of philosophical poetry which our language of affords اب کہتا ہے کہ یہ ہمارے ایک writer رہے ہیں dougald stewart تو انہوں نے ان کی poetry کو بہت اچھا بہنا ہے ان کی praise کی ہے تو کس میں کی ہے ٹھیک ہے کس poetry کے لئے یا ہم کہیں کس work کے لئے کی ہے تو guys اس کا correct answer ہے وہ ہے ایسے اون من option number b ایسے اون من میں یہ کیا گیا ہے now next question is nature and nature slay hid in night god said let newton be and epitaph intended for sarijak newton was written by اب کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا epitaph ہوتا ہے کسی کی جو نام خودے ہوئے ہوتے نا وہ ٹھیک ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں مسلم کی cover کے اوپر کچھ نے کچھ لکھا ہوتا ہے جیسے سیکس پیر کے epitaph کے اوپر بھی تو اس میں کہتا کہ یہ epitaph ہے یہ کس کے لئے ہے سر ایجاک نیوٹن کے لئے ٹھیک ہے تو یہ کس نے لکھا ہے تو جو انصور ہوگا وہ ہوگا الیکس انڈر پوپ الیکس انڈر پوپ نے سر ایجاک نیوٹن کے لئے wrote کیا ہے now next is of manners gentle of affection mild in art a man simplicity a child elekzander پوپ described which of the following author own writing the beggar's opera ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہماری statement دی ہے یہ elekzander پوپ نے دی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا کہ کس کے لئے دی ہے elekzander پوپ نے تو اس کا جو answer ہوگا correct وہ ہوگا option number a john gay john gay کے لئے statement d d the beggar's opera now next is the tatler appeared in جو tatler ہے وہ kب appear ہوا ہے to tatler ہمارا appear ہوا ہے april 1709 میں ٹھیک published ہوا تھا tatler appear ہوا تھا now next is the tatler came to an end اور اس کا end ہوا تھا وہاں تو starting thi 1709 میں تو اس کی ending ہوئی تھی 2 january 1711 میں اس کی ending ہوئی ہے now next is the principle of human knowledge a notable effort in the study of human mind appeared in 1710 is written by اب کہتا کہ جو یہ principle of human knowledge ہے ٹھیک ہے یہ notable study ہے human mind کی تو یہ کس نے لکھی 1710 میں تو guys اس کا جو انصر ہوگا وہ ہوگا جورج بارکلے جورج بارکلے نے اس کو لکھا ہے کافی important ان کا work ہے now next is the gentle sefford a pastoral drama is authored by the gentle sefford ہے وہ pastoral drama ہے جو کس نے authored کیا ہے کس نے wrote کیا ہے تو اس کا انصر ہے وہ ہے اللہ رام سے option number b انہوں نے اس drama کو pastoral drama wrote کیا ہے now next is which of the following arrangement of poems is incorrect chronological sequence اب کہتا کہ اس میں جو poems دی گئی ہیں ان کا chronological sequence بتائیے تو guys اس کا جو correct answer ہوگا وہ option number b the splendid ceiling the rape of log and the gentle sefford tables یہ اس کا correct sequence ہے کافی question data plus بھی میں پوچھے جاتے ہیں کیونکہ یہ time consuming question ہوتے ہیں guys اور کافی important بھی رہتے ہیں knowledge کا پتا جلتا ہے کہ candidate نے کہا تک لیٹریزر کو read گیا ہے now next is silence یہ وال while ralph 2 sinthia holds and makes night hideous answer him یہ all these lines are extracted from یہ کہتا کہ یہ lines کس سے لے گئی ہیں تو guys اس کا correct جو خانصور ہوگا وہ ہوگا ہمارا option number 3 Alexander Pope کا nonsense ہے اسے یہ lines take کی گئی ہیں now next is which of the following poem was written by William copper shortly before his death in 1800 handed کہتا کہ William copper کا poem ہے جو اس کی death سے کچھ دن پہلے کی لکھی گئی ہے تو وہ poem کون سی ہے تو guys اس کا correct answer وہ ہے cast away written by William copper now next is who among the following is known as the iris patriot اب کرتا ہے کس کو یہ title دیا گیا ہے the iris patriot کسی کہا جاتا ہے تو اس کا correct answer جو Jonathan Swift Jonathan Swift کو the iris patriot کہا جاتا ہے now next is Lilliput Brob Ding Nez and Yahoo are the special term appear in اب کہتا کہ ہم نے اس کے اوپر کلاس بنا رکھی ہے آپ playlist میں دیکھ سکتے ہیں گولی ورش travel ٹھیک ہے تو کہتا کہ یہ name دی گئی ہیں یہ term دی گئی ہیں Lilliput Brob Ding Nez and Yahoo تو یہ کس میں ہیں تو یہ جو ہمارا work تھا Jonathan Swift انٹرسٹنگ ہے گائز میں نے playlist میں ڈال رکھی ہے وہ ویڈیو آپ watch کر شکتے ہیں now next is what what are men do or say or think or dream out motley paper says for its theme this line adopted for اب کہتا کہ یہ line کس نے adopt کی ہے کس work میں یہ line دکھائی گئی ہے تو guys اس کا correct answer ہو گا وہ ہو گا titler ٹھیک titler میں یہ show کیا گیا ہے اور آپ بتانا titler ہے وہ کس نے اثر کیا ہے ٹھیک ہے اثر رائز کیا ہے now next question is which of the following arrangement of the jonathan swift literary work is correct in chronological sequence جس میں پوچھا ہے ki jonathan swift ke work کا chronological sequence بتائیے تو option number d ہے وہ بالکل correct ہے the battle of book کافی interesting اور important work ہے a tale of tub also important work cadenas and and a song livers travel most important work رہتے ہی ان کے اور کافی important ہماری writer ہے jonathan swift now next is mr spectator is contrasted character who wears a resemblance 2 اب کرتا ہے ki ایک character رکھا گیا ہے mr spectator تو kis کو present کرتا ہے kis ke resemblance کو دکھاتا ہے mr spectator تو guys اس کا correct answer جو شیف Edison جو شیف Edison کے resemblance یا انہی کو یہ present کرتا ہے mr spectator now next is which of the following arrangement of sir rich stille prose comedies is correct in chronological sequence اب kata ki جو rich stille ki comedies ہیں تو ان کا sequence بتائیے تو guys اس کا correct answer ہوگا option number d the fernal the lying lover the tender husband or conscious lover ڈھیک ہے جو tender husband ہے ان کا most important work رہتا ہے rich stille ka now next is who wrote who wrote the history of john bull that ridicles the war policy of the wig اب kata the history of john bull kis nے likha ہے جس میں جو policy of wig ہے na unka ridicles کیا گیا ہے مجھا کود آیا گیا ہے تو guys کا جو مول فلینڈرز ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا شو کیا گیا ہے تو ایک سٹوری ہے فیمیل روگ کی ٹھیک ہے ایک فیمیل کریکٹر ہے جو کی ہم موک کریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی سٹوری کو شو کرتا ہے ناو نیکسٹ ہے چوز دی فوم آف دی فولومنگ لیسٹ دی کریکٹ پیٹر اوف پکارسکیو نوول اب کہتا ہے کہ اس میں پکارسکیو نوول کونسا ہے کپٹن سنگل اینٹن اینڈ روڈرک رینڈم جو اپس نمبر بھی ہے وہ بلکل کریکٹ ہوگا دی کپٹن سنگل اینٹن اینڈ روڈرک رینڈم اس کا کریکٹ انصور ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک پکارسکیو نوول ہے ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں ہم ناو نیکسٹ ایج ہی ٹوٹ دی پیسنس ٹو مو ایٹ دی کمانڈ آف ویرچو ڈوکٹر جونسن ایکسپریس دس ان پریج آف اب کہتا ہے کہ یہ کسی کے پریج میں یہ لائن لکھی گئی ہے جو کہ ڈوکٹر جونسن نے لکھی ہے تو وہ کس کی پریج کی گئی ہے تو سیمویل ریچارڈسن کے بارے میں یہ لائن لکھی گئی ہے کس کے دوارہ ڈوکٹر جونسن کے دوارہ ناو نیکسٹ ایج ہو ایج رگارڈی ایج دی ویرچوال فانڈر اوف ویرٹیس نوول ویرٹیس نوول کا ویرچوال فانڈر کس کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو گائز اس کا جو کریکٹ انصور ہوگا وہ ہوگا ڈینیل ڈفیل ڈینیل ڈفیل نے کیا لکھے ہیں بیرٹیس نوول لکھے ہیں اس کا فانڈر مانا جاتا ہے ناو نیکسٹ ایج ویج آف دی فولوی نوول ایج ایج ٹیڈیس نلی رگارڈی ایج دی فرسٹ اپیسٹرلی نوول ان انگلیس اب کہتا ہے جو پہلا اپیسٹرلی نوول کسے مانا جاتا ہے تو اس کا جو کریکٹ انصور ہوگا وہ ہوگا سیمیل ریٹیسن پامیلا اور ویرچو ریوارڈی اب کہتا ہے جو پامیلا ہے اس کا سب ٹائٹل ہے ویرچو ریوارڈی اسی کو کیا مانا جاتا ہے فرسٹ اپیسٹرلی نوول مانا جاتا ہے ناو نیکسٹ کیسنی ایج ایج سیمیل ریٹیسن انوول انگلیس نوول ہنری فیلڈنگ اور ہگارت آف لیٹیچر گیو ایج فور دی فرسٹ آئیم اپسولیوٹ لیٹری ڈیسٹین ایکشن یہ ہوگارت آف لیٹریچر ریفر ٹو اب کہتا ہے کہ اس میں ہوگارت آف لیٹریچر ہوگارت آف لیٹریچر ریفر ٹو کسے کہا گیا ہے ہوگارت آف لیٹریچر کسے کہا گیا ہے تو اس کا جو انسور ہوگا وہ ہوگا ویلیم ہوگارت کو کیا کہا گیا ہے ہوگارت آف لیٹریچر اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے سکسٹین ہینڈرڈ نائنٹی سیون تو سیونٹین ہینڈرڈ سکسٹی فور انگلیس پینٹر انگریور یہ ہوگار ویلیم ہوگار کے بارے میں دکھائے گیا ہے ہینری فیلڈنگ جوسیف ایڈیشن جوسیف انڈریوز ایج اے بلسکیو اوف جو ہینری فیلڈنگ کا ایک ورک رہتا ہے جوسیف انڈریوز وہ بلسکیو ہے ایک مجاک ہے تو وہ کس کے اوپر کیا گیا ہے تو سیمیل ریچرڈشن کا جو پامیلہ ہے اس کے اوپر یہ کیا گیا ہے اس کے اوپر یہ ورک بیسٹ رہتا ہے جو سیمیل ریچرڈشن کے پامیلہ پر ناو نیکس چیز لٹریلی لٹریلی دی گوٹھک رومانس گوٹھک رومانس کا میننگ کیا ہے تو اس کا جو میننگ ہوگا وہ ہوگا دی ناول آف ٹیرر ٹھیک ہے اس کا میننگ ہے گوٹھک رومانس کا نیکسٹ کیسن ہے ہمارا فورٹی ون دی فیمس کریکٹر آف مینن فریڈ دی ویلین ہیرو اپیئر ان مینن فریڈ ہے وہ کس ورک میں دکھایا گیا ہے تو اس کا جو انسور ہوگا جو ہوریس والپینس کا دی کیزل آف اورینٹو اس میں اس کو دکھایا گیا ہے مینن فریڈ کو کریکٹر سے بھی کافی کیسن پوٹ کیے جاتے ہیں جیسے ہمارے ویلین سیکسپیر سے پوچھے جاتے ہیں ساتھی ساتھ ایک چند رپوف ڈرائی ڈن کی کریکٹر جو ہمارے کریسٹوفر مارلو کی کریکٹر ہیں وہ کافی امپورٹن رہتے ہیں now next question is which of the following novels is still because it describes the interesting story of ریویگ ریویگس of the man-made monster equivalent to the modern robot ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ کس نے اس ٹائپ کی انٹرسٹنگ سٹوری بتائی ہے جو man-made monster ہے جو modern robot ہے اس کی طرح دکھائے گئے ہیں تو اس کا جو کریکٹ انسور ہوگا وہ ہوگا میری والسٹون کرافٹ سیلیج فرینک این سٹرین ٹھیک ہے تو یہ اس کا کریکٹ انسور ہوگا now next is who define the novel as a comic epic approach کہتا ہے کہ کس نے comic epic کو approach میں define کیا ہے تو اس کا جو انسور ہوگا وہ ہوگا ہنری فیلڈنگ ہنری فیلڈنگ نے کافی اچھے اچھے ہمارے work لکھے ہیں کافی important ہمارے write رہتے ہیں تو کافی importance رکھتے ہیں ہنری فیلڈنگ بھی now next is tom jones indeed is henry fielding magnum opus here magnum opus mean اب کرتا ہے magnum opus کا meaning کیا ہے ٹھیک ہے تو magnum opus کا meaning ہے great literary work کیونکہ یہ guys یہ جو word ہے وہ latin language relate کرتے ہیں اور یہ ہے ہمارے انگلیس word تو یہ کافی time پوچھے جاتے ہیں جو latin word ہوتے ہیں which of the following arrangement of novels is correct in chronological sequence اب کہتا ہے کہ اس کا sequence بتاؤ chronological جو novels ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا opus number b رہتا ہے وہ بالکل correct ہے joseph andrew joseph andrew کا pre grind pickles sir charles grandson کا the man of feeling بالکل correct novel in sequence ہیں now next is now next is now next is now next is parchen edmus parchen edmus is a famous character appears in اب کہتا کہ یہ character ہے parchen edmus وہ کس میں دکھایا گیا ہے تو اس کا جو answer ہوگا وہ ہوگا ہنری fielding کا joseph andrew میں یہ show کیا گیا ہے now next is اب کہتا ہے کہ انہوں نے جو توری پیریوڈیکل ہے اس کا کریٹیکل ریوائیو دیا ہے ان کی جو ہسٹری بتائی ہے یہ تو وہ کس نے بتائی ہے کس نے جو توری پیریوڈیکل ہے جو پیئیٹس ہے توری جو پارٹی تھی اس کی تو وہ کس نے بتائی ہے اس کی اسٹری کس نے لکھی ہے کس نے اس کو ایڈیٹیڈ کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ انسور ہوگا وہ ہوگا ہمارا جو اپسن نمبر بی رہتا ہے تو بی اس مولٹی انہوں نے توری پارٹی کی کیا لکھی ہے اسٹری لکھی ہے now next is which of the following novel was the first published in serial form and was an inferior imitation of servantus mock heroic don کیو شوٹ کیو شوٹی ٹھیک ہے تو کائز اس میں کرتا ہے یہ جو نوول ہے وہ جو اپیسوڈ ہوتے ہیں اس کے فرم میں دکھائے گا ہے publish کروائے گا ہے تو وہ کس نے publish کروائے گا ہے ٹھیک ہے کون سا ایسا نوول ہے کہ وہ اپیسوڈ کے روپ میں publish کروائے گا ہے تو اس کا جو correct answer ہوگا وہ ہوگا توبی اس مولٹی کا سر لینک لینک سلوٹ گریوس ٹھیک ہے option نمبر بی now next is which of the following novels is the biography of the famous thief and thief taker who was hanged at new gate اب کہتا ہے کہ یہ ایک biographie لکھی ہے کسی نے ٹھیک ہے ایک thief کی اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہ biographie کس نے لکھی ہے اور کیا biographie کا نام ہے تو گئیس اس کا correct answer ہوگا وہ ہوگا ہینری فیلڈنگ کا جوناتھن وائلڈ یہ ان کا کیا رہتا ہے biographie ہے اور یہ ہینری فیلڈنگ نے لکھی ہے now next is which of the following novel combine the ingredient of gothic horror oriental exotism and voltarian irony into a unique romantic brief اب کہتا ہے کس نے جو gothic horror ہے اس کو novel کے روپ میں present کیا ہے irony کے ساتھ تو guys اس کا correct answer ہوگا وہ ہوگا william back force کا ویتھک ویتھک ٹھیک ہے option number b ہے وہ بالکل correct ہے now next is which of the following is oliver gold smith first point oliver gold smith کی پہلی point کون سی ہے first point کون سی ہے تو guys وہ ہوگی ہماری the traveler جو option number b ہے وہ بالکل correct ہے the traveler ہے وہ first point by oliver gold smith now next is who wrote the critical edition of the gold smith letter کس نے oliver gold smith ke letter کا edition کیا ہے تو guys اس کا جو answer ہوگا وہ ہوگا kc bald stone ھیک option number d بالکل correct ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا جو first part ہے جو ہمارے 18th century سے relate کرتے جو کمپلیٹ ہوا second part بہت ہم لے کے آئیں گے اور اسی کے ساتھ ہے good day and best of love